اسلام علیکم ویلکم ٹو یو لان ٹوٹوریلز اون یوٹیوب اینڈ سی شا وردو کورس اون یوٹیوب تو آج کا ٹوپک جو ہمارا ہے کہ ہم فارلوپ کو فارلوپ کیا ہے اور فارلوپ کو سی شاک کے اندر کیسے یوز کرتے ہیں تو ہم ایک 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 زیمپل سے سمجھیں گے سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ فارلوپ میں ہوتا کیا ہے تو بالکل وائلوپ کی طرح اس کے اندر بھی ہم تین باتوں کو خیار رکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارا نیشیل پوائنٹ کیا ہے اس کے بعد ہماری کنڈیشن کیا ہوگی اور اس کے بعد انگریمنٹ جا پھر ڈگریمنٹ اوپریٹر تو ایک اس ڈائیگرام میں دیکھئے ہمارا لوپ چلے گا اس کا ایک سٹارٹ پوائنٹ ہوگا اس کے بعد ایک کنڈیشن ہوگی جب تک ہماری کنڈیشن پرو رہے گی تو ہمارا کوڈ چلتا رہے گا جب فالد ہو جائے گی تو ہمارا انڈ پوائنٹ ہا جائے گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو تو میں کلک ایوینٹ کرتا ہوں بٹن کا تو یہ کلک ایوینٹ کریئیٹ ہو گیا بٹن کا کہ جب میں بٹن کو کلک کروں تو میرا لوپ سٹارٹ ہو جائے تو سب سے پہلے میں سنٹ ایکس لکھوں گا سب سے پہلے ہمارا انیشیل انیشیل پوائنٹ ہوتا ہے تو اسے ہم انیشیل آئیز کریں گے میں کہتا ہوں میرا انیشیل پوائنٹ جو ہے i is equal to 6 ہے اور اس کے بعد ہم سیمی کلن لگاتے ہیں اس کے بعد ہماری کنڈیشن آ جائے گی کنڈیشن تو کنڈیشن میں ہم کیا کریں گے میں یہ چاہتا ہوں i greater than اس میں ہم سب سے پہلے اس کی data type لکھتے ہیں i is equal to 6 اس کے بعد کنڈیشن i greater than equal to 1 کیونکہ میں اس کے اوپر increment operator use کروں گا while home میں ہم نے increment operator use کیا تھا اس میں میں decrement operator use کروں گا تو decrement operator ہمارا کیا ہوتا ہے i میں سے یعنی کہ ایک ایک minus کرتے جو جتنا ہم رکھیں گے margin i minus minus تو اس کا ایک method دوسرا بھی ہوتا ہے اسے ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں i minus one تو آپ اس میں سے اس طرح one بھی decrement کروا سکتے ہیں تو یہ دونوں equal ہوتے ہیں segment کر دیتا ہوں i minus minus یہ equal ہوتا ہے کس چیز کے i minus one کے یہ اس کے equal ہوتا ہے یہ والا مرا ادھر ہم اگر دو کا decrement کروانا چاہتے ہیں دو کا بھی کروا سکتے ہیں جتنے کا مرضی چار کا کروانا چاہتے ہیں تو چار کا بھی decrement کروا سکتے ہیں اس کے بعد body of loop کے لئے ہم یہ curly brackets use کرتے ہیں تو اب ہم body میں کیا لکھیں گے میں چاہتا ہوں کہ جب میں values print جب loop چلے تو اس کی value textbook کے اندر ہمارے جو ہم نے textbooks use کیا تھا اس میں show ہو جائیں تو یہ کیا ہے textbooks name ہے یہ والا یہ textbooks name name property کرتے ہیں تو i کی value کو کیا کریں print کر دیں کیونکہ یہ ہماری ہمیں carrer ڈھر دے رہا ہے cannot implicitly convert جو ہم نے پچھلے lecture میں پڑھا تھا کہ implicit explicit conversion کیسے کرتے ہیں تو اس کے مطابق میں نے .tostring use کر لیا تو اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے ایک message box کے اندر بھی value show ہوں تاکہ ہم loop کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اوکے تو run کرتے ہیں یہ run ہو گیا تو میں loop کو start کروں گا تو یہ 6 start ہوگا کیونکہ ہم نے decrement operator use کیا value initialize یہ ہمارا 6 initial point ہے تو میں ok کروں گا تو دیکھئے یہ loop چل رہا ہے کہاں تک چلے گا جب ہماری condition جب ہماری condition true ہو جائے گی true ہے تب تک چلے گا جب فالد ہو جائے گی تو ہمارا loop end ہو جائے گا تو یہ دیکھئے یہ run ہو رہا ہے جیسے ہماری condition فالد ہو بھی loop چلنا بند ہو گیا تو یہ ہماری condition تھی کہ loop مارا six initial point ہے اس کا اور یہ ایک سے لے کے six مارا greater ہے six سے one تک loop run ہو ہم نیکسٹ چاہتے ہیں کہ ٹیکس بکس کے اندر جیسے loop چلتا جائے اس کی ویلیو بھی ساتھ ساتھ سٹور ہوتی جائے تو کیا کریں گے کنکیٹین کروا دیں گے فرسٹ ویلیو کو اس کا مطلب ہے کہ جب پہلی ویلیو آئے تو وہ ٹیکس بکس کے اندر رہے اور دوسری ویلیو آئی سے آتی جائے اور اس طرح وہ save ہوتی جائے رن کر کے دیکھتے ہیں سیکس تو یہ دیکھ ہے فائی فور تھری ٹو اور ون اوکے تو اس طرح سے ہمارا یہ تھا فار لو تو نیکس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ دو وائل لو کیسے برق کرتا کیجئے اور مر لیکچر کو ویڈیو کو لائک کیجئے اور مزید ویڈیو کیلئے وزٹ کیجئے فیس بوک کے اوپر اوپر سیش اردو کورس ان یوٹیوب تھانکس اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں